ہاں میرے عزیزو زندہ خدا کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے پہلا کرنٹھیوں اور اس کا دسویں باپ اور اس کی چودویں آیت سے دیکھیں گے اسی سبب سے اے میرے پیارے بھائیو بد پرستی سے بھاگو میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں تم اسے آپ پرخو وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں اور وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں دو جگہ پر سوالیاں نشان ہیں پالوس پوچھ رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم بھی بہت سے ہیں ایک بدن ہے کیونکہ ہم سب اسی کی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان کا کے شریک نہیں پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کوئی چیز ہے یا بت کوئی چیز ہے نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیعتین کے لیے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیطان کے شریک ہو تم خداون کے پیالے اور شیطان کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے خداون کے دسترخواں اور شیطان کے دسترخواں دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے کیا ہم خداون کی گیرت کو جوش دلاتے ہیں کیا ہم اس سے زوراور ہیں آج کے جس کلام پر ہم غور کریں گے میں بیٹھا ہوتا تو خداون نے مجھے یہ کلام دیا اور میں اپنے دل میں یہ سوچنا بھی شروع ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرا یہ تجربہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے یہ پاس آئے گی اس بات کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم گوشت کھا جائیں پاری صاحب سے پوچھیں گے اسی گوشت کھا سکنے ہیں حالانکہ انہیں دس سال ہو گئے ہیں چرچ میں جاتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں پھر یہ بات پوچھیں گے اسی گوشت کھا سکنے ہیں جی پیس بیس سال ہو گئے ہیں وہ اس بات سے نواقف ہیں کہ گوشت ہمیں کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے پھر بھی پاری صاحب سے آئندہ پاری صاحب اسی انہوں نے پوچھیں اسی ہو کہہندہ سی کہ اسی بھی کھا لیں تو اسی بھی کھا لوں پر فضل کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں پالوس رسول شروع میں کہہ دیتا ہے اسی سبب سے اے میرے پیارے بھائیو یہ باتیں غیر قوم سے نہیں کہہ رہا کلیسیہ سے کہہ رہا ہے خون خریدوں سے کہہ رہا ہے جو مسیح سے واقف ہیں ان کو کہہ رہا ہے میرے پیارے بھائیو جو کلیسیہ کا عیسیٰ بن گئے ہیں جنہوں نے توبہ کر لیا ہے جو یسو مسیح کو جانتے ہیں پالوس ان سے کلام کر رہا ہے اور کہتا ہے بد پرستی سے بھاگو اصل میں وہ تمام کام جو خدا کی پسنیلیٹی کے خلاف ہوتے ہیں وہ بد پرستی کے نرگے میں آتے ہیں اسی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا بد پرستی سے بھاگو اور میں اقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں وہ کہتا ہے بیٹھی ہوئی کلیسیہ باولے نہیں ہیں بے وقوف نہیں ہیں بلکہ یہ اقل مند ہیں ان کی ہوش و واز قائم ہیں وہ کہتا ہے میں اقل مند جان کر جو باتیں میں تم سے بتا رہا ہوں اور پھر پوچھتا ہے کہتا ہے جو میں کہتا ہوں تم اسے آپ پرکھو کہتا ہے جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں تم یہ یا نا کوئی پالوس ہی کہہ رہا اپنی طرف سے کہہ رہا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں کلام میں پڑو اپنے بڑوں سے پوچھو کلام میں دیکھو بزرگوں کے زندگیوں میں دیکھو ایمانداروں کے زندگیوں میں دیکھو کیا ایسی باتیں نہیں ہیں وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں جب ہم شائع ربانی لیتے ہیں تو شائع ربانی میں خداون کی میز سائجتی ہے بہت سے لوگ تو آج بھی دیکھا دیکھی لیتے ہیں میرے اباجی لہرین ہیں ہمیں بھی لے رہی ہیں چل میں بھی لے لوں پر یہ انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ پالوس رسول ہی ہمیں اپنے کرنتیز کے خط میں ایک چیز بتاتا ہے جو کوئی نامناسب طور پر اس میں اس کے پاس آتا اور اس میں سے کھاتا پیتا وہ سزا کے لائک ٹھہرے گا اگر ہمیں کھاتے اور پیتے وقت خداون کے بدن اور خداون کے خون کا بھیت نہیں معلوم کہ کس لیے بہایا گیا اور کس لیے توڑا گیا بجائے ہم برکت پانے کے لانت کے نیچے آ جائیں گے لوگ اس ڈر خوف سے لیتے ہی نہیں لوگتے اس سے لیتے ہیں چلو جی کلیسی سارا حصہ لے رہے ہیں ان کو بینوں نہ کہنے ہی آرزی دوں دس مہیں نہیں ہو گئے نے تو شہر بن ہی نہیں لے رہے ہیں آپ کو دس سال بھی ہو جائیں گر آپ اس بات پر نہیں متفق آپ کو اس چیز کی نہیں سمجھ جائی تو آپ کو اس میں اس کے پاس نہیں آنا چاہیے اور اگر آپ کو ہفتے میں ہی خدا کا کب یہ بھیت معلوم ہو گیا ہے آپ اس میز کے پاس آ سکتے ہیں ورنہ آپ اس میز کے پاس نہ آئیں یہ حساب لے گی یہ حساب مانگے گی پر ہماری کلیسی میں میں نے بہت سے لوگ دیتے ہیں آپ سندے کے روز ہی دیکھ لینا آپ سب کو پتا ہو آگا کہ یسو مسیح نے جس شام وہ میز سجائی تھی یسو نے کہا تھا یہ میرے اہد میں نیا پیالہ ہے اور پھر اس نے روٹی لی اس نے روٹی توڑی اور روٹی کو توڑتے ہیں اس نے کہا یہ میرا بطن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کی اور جب اس نے پیالہ دیا تو کہا لو اس میں سے پیو لو اس میں سے پیو آج کلیسیہ کو آپ دیکھیں جب شاہر بنی کی پاک رسم ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت سے بہن بھائی آتے ہیں وہ اس پیالے میں سے ڈیبوتے ہیں ان کی سوچوں میں سوال جو ہے نا وہ بڑے نیگٹیو ہیں غلط ہیں وہ سوچتے ہیں یاد سارے اس پیالے کو مو لگا رہے ہیں ہم نہ لگائیں کہیں جرہ سیم نہ لگ جائیں ان کی سوچ بیچھے یہ ہوتی ہے کہ کہیں جرہ سیم نہ لگ جائیں وہ ہمارے ہاتھ سے خدا ان کا بدن پکڑے گئے پاری صاحب تو اسی بھی پیچھی ہو جائے اور اپڑا میں آپ پیلا پڑا فٹ اپنے مو میں رکھ لیتے ہیں کیا اس ہم جرہ سیم نہ لگ جائیں حالانکہ یسو مسیح کے اس پاک پیالے میں سے پینے سے میرے خیال سے وہ غیر ایمانداری ہوگا جس کا ایمان کم ہے وہ یہ سوچتا کہ ایک ہی لہو میں سے پی کے مجھے کے بیماری لگ جائے گی اور یہ تو بیماریوں پر غالب آنے والا خونہ ہے کوڑ کی بیماری کو یسو مسیح جہاں پر اسے شہر سے باہر نکال دیا جاتے تھے یسو مسیح نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کوڑ بھی اس سے جاتا رہا اس حوالے کو لاسٹ میں سے تھوڑا سا پڑھیں گے آپ یہ سنیے کہ میں اس کے بارے میں پالوس رسول بڑی سخت علیم دیتے ہیں لکھا ہے خداون یسو جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے اس نے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہ ہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا اہد ہے اہد وعدے کو کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ ٹوٹے گا یہ اہد ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ اہد کر دیا ہے یہ وعدہ ہے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی بات ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہ ہی کیا کرو وہ تو ہم کرتے ہیں آگے کرنا کس طرح ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو تم خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو اصل میں اس کا لینے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی ہم اس بدن کو لے رہے ہوتے اس روٹی کو لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایمان میں اظہار کرنا ہے خداون تیرا بدن اس طرح سے توڑا گیا تھا جیسے آج روٹی توڑی گئی ہے اس طرح سے تیرا بدن توڑا گیا ہے اور میں خداون ایمان سے اس روٹی میں سے کھاتا ہوں اور آج سے دوزار اکیس بائیس سال پیچھے چلا جاتا ہوں کہ میرے یسو کا بدن اس طرح سے توڑا گیا تھا اصل میں یہ خداون کا بدن نہیں ہوتا ایمان سے ہم اس بات کو کلیم کرتے ہیں ریسیو کرتے ہیں اس دور میں چلے جاتے ہیں اس پاک قربانی کو یاد کرتے ہیں اس پاک فسا کو یاد کرتے ہیں یہ خداون ایسے تیرا بدن توڑا گیا تھا اگلی جو بات تھی کیونکہ جب کبھی تم اس روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیئے وہ خداون کے بدن اور خون کے بارے میں قصور وار ہوگا اب یہ نامناسب طور پر بھی کہا گیا خالی یہ نہیں کہا آو اب آجدہ دو کرنڈے نے تسیوی کر لو یکوب صاحب لے رہے ہیں یشوا تو بھی لے لے بڑی برکت علاقہ ہی یشوا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لینے کی بھجہ کیا ہے جب اس سے پوچھا جائے مصرف چرچز میں ہم نے دیکھا کہ اس کی وہ ساکرامنٹ رکھا ہوا ہے ساکرامنٹ کے بعد چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں ساکرامنٹ پورا ہو گیا اگر اس بچے سے پوچھا جائے بیٹے آپ نے شائر اوبانی کیوں لیا ہے آپ خداون کی میز پر کیوں جا رہے ہو بچہ نہیں بتا سکے گا اس میں دینے والا بھی قصوروہ ٹھہرے گا اور لینے والے کو بھی قصوروہ ٹھہراتے ہیں اس سے ہم باعث سے برکت نہیں ہوتے بلکہ لانتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کام جو ہمیں چھوڑ کر خدا کی میز کے پاس آنا چاہیے وہ تو ہم نے چھوڑے ہی نہیں بدھ پرستی وہیں پر ہے جادوگری وہیں پر ہے نشہ بازی وہیں پر ہے اور ہم اس کے باوجود خدا کی میز کے پاس بھی آتے ہیں تو الٹا برکت لینے کے ہم لانتوں کے نیچے آ جاتے ہیں پالوس آگے یہ بات بیان کرتا ہے پس آدمی اپنے آپ کو ازمائے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے اور پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اگر آپ کو کفارے کی نہیں سمجھ تو اپنے خادموں سے پوچھیں پاسٹر صاحب میں یہ پاک شایعہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں مجھے بتائیں یہ کہا تو جاتا ہے یہ خداون کے خون کا پیالہ ہے یہ خداون کا بدن ہے مجھے اس کے بارے میں اور بتائیں میں سیکھنا چاہتا ہوں کیا میں اس کو لے سکتا ہوں اور اس کو لیتے ہوئے مجھے کیا کہنا چاہیے کس سوچ میں جانا چاہیے کس امان سے لینا چاہیے مجھ پہ یہ باتیں کھولیں تاکہ جب میں سپاک میز میں شامل ہوں تو مجھے پتا ہو ہماری کوئی دعوت کرے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سیدھا موٹھا آگے چلے جائیں ہاں جی دعوت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی دعوت پر آپ پیسے چلے جائیں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کون سی جگہ پر ہو رہی ہے کون سا رشتے دار کر رہا ہے میں نے کس طرح سے جانا وہاں پر میری آفس میں ہو رہی ہے میری کسی ہوتل میں ہو رہی ہے یا میں کسی کے گھرانے میں جا رہا ہوں دعوت کا آپ کو پتا ہوتا ہے اس دعوت میں آپ آ رہے ہیں اس میز میں آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ میز کیسی ہے یہ کوئی عام میز نہیں ہے یہ خدا کے برے کی میز ہے یسو نے کہا جب تم گناہ کرتے ہو مجھے مسلوب کرتے ہو ہر روز مجھے مسلوب کرتے ہو اس لئے کھاتے اور پیتے وقت اس کو پہچانے آپ خدا ہم ان کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں یہ بہت سنجدہ معاملات ہیں ہم تو اس برکت سے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے گی سب کر رہے ہیں اماندار کر رہے ہیں یہ کرنا ضروری ہے پر اس کو کرنے سے پہلے یہ تو جانے کہ یہ ہے کیا یہ اہد کا خون ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ وہ اہد کا خون تھا جو پرانے اہد نامے میں جب فسا کے قربانی کے ساتھ اہد باندھا گیا تھا تو برے کا خون تھا بیڑ کا خون تھا جب وہ گھروں پر لگا تو موت کا فرشتہ نہیں چلا گیا اور آپ تو اس برے کے خون میں سے کھاتے اور پیتے ہیں جو آسمان نہیں ہے جو جلال لیا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہمارے پاس وہ برہ ہے اس برے کے خون کا حساب لیا جائے گا اگر ہم اس کا مسیوز کریں گے اور جانے ان جانے میں کریں گے تو پھر خداوند پوچھے گا جو کہ ہماری خلاصی بیلوں اور بچڑوں کے خون سے نہیں ہوئی اور بتانے والے بھی کچھ نہیں بتاتے وہ جب کسی سے پوچھا جا جانے ان جانے میں افسوس ہوتا ہے اپنے پیاروں پر کو دیکھ کے اس کلیسیا کو دیکھ کے جب وہ گھر میں کھا لیتے ہیں تو پھر کہندے جی وہ وہ تو پوچھے ہے سیجی فلانے کھا تھا منہوں نے کہا دل ماندہ تو تسی بھی کھا لو یہ کیسے ممکن ہے ایک بات کو ہم تھوڑا سا اور پڑھیں گے پرانیوں کے خاتمی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہماری خلاصی بیلور بچڑوں کے خون سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بیعہ بررے کے خون سے ہوئی ہے لوگ تو اس کو بررے کے نام سے بھی نہیں جانتے ہیں کیونکہ کبھی یہ جانا ہی نہیں اسے بررہ کا کیوں جاتا ہے بررہ اسے اہمی نام نہیں دیا جو بھی اس کے نام ہے اس کے پیچھے ایک پوری ٹرو سٹوری پائی جاتی ہے اس نام کی ایک ورث ہے نام کی ایک پکسچان ہے اور آج ہم دڑا دڑ شیطان کے پیالے میں بھی اس کے پیالے میں سے بھی اور لاس میں جو بات لکھی ہے یہ انتہائی مجھے مطلب خطرناک اور تنبی والی بات لگتی ہے کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں ہم سوچتے خدا سو گیا خدا حساب نہیں کرے گا کیا ہم اس سے زور آور ہیں داری نہیں لگتا ایسا کرتے ہوئے اور اس لئے کہہ رہا ہے کہ تم دونوں حالتوں میں شامل ہو جاتے کہتا ہے وہ برکت کا پیالہ جس ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں سوالیہ نشان ہے پوچھتا ہے کہ جس پیالے میں جس میز میں آپ شریک ہوتے ہو کیا وہ مسیح کا بدن نہیں ہے بلتیوں کے خاتمے ہم جائیں گے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے اس کی باعث ویعات سے لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ ابراہام کے دو بیٹے تھے کتنے؟ دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا ازاد سے ایک لونڈی سے دوسرا ازاد سے لونڈی جو تھی وہ حاجرہ تھی ازاد جو تھی سارہ تھی اب یہ لونڈی کو کیوں گلام کا آگیا ہے اور حاجرہ کو کیوں ازاد کا آگیا ہے یہ بھی خدا مندہ کے بعد کھولیں گے لکھا ہے مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور ازاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوگا ابراہم اور سارا سے جو وعدہ کیا گیا تھا خدا نے کہا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہ وارث ہوگا یہ میری سیلیکشن ہے یہ میں جوڑا جوڑ رہا ہوں خدا نے جو جوڑا جوڑا تھا ابراہم کا اور سارا کا جوڑا تھا اور بچے کی پیدائش میں دیر ہونے کی وجہ سے سارا تھوڑی سی تھڑک گئی تھی تھوڑی سی گبرہ آگئی تھی اس نے پھر ابراہم سے کہا تو ایسا کر میری لانڈی کو لے لے اور اسی میں سے اولاد پیدا ہوگی وہ جو بیٹا ہوگا وہی وارث ہوگا اس نے بھی اپنی بیوی کی بات مان لی اور خدا نے بھی پھر منع نہیں کیا جب ہم بھی گناہ کرتے ہیں خدا منع نہیں کرتا اسے بھی خدا نے منع نہیں کیا ہونے دیا پھر اس نے حاجرہ کو لیا حاجرہ سے جو بچہ پیدا وہ اسماعیل تھا اسحاق سے پہلے جو پیلوٹا ہے نا ان کا وہ اسماعیل تھا پر سارا کا پیلوٹا نہیں حاجرہ کا پیلوٹا آجرہ کا پلوٹا جو پیدا ہوا تھا اسمائل تھا اب باپ ایک ہی ہے ماہیں بدل گئی ہیں پر ایک ماہ سے وعدہ کیا گیا ایک ماہ خدا کی مرضی نہیں تھی جو خدا کی مرضی نہیں تھی وہ لونڈی ہے اور جو مرضی تھی اس کا نام سائرہ ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو اہد ہیں یہ جو عورتیں تھیں یہ دو گویا اہد تھیں اہد کیا تھی ایک کوہ سینہ پر جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے اور وہ حاجرہ ہے اور وہ حاجرہ عرب کا کوہ سینہ ہے کتنے پیدا ہوتے ہیں غلام دیکھنے میں آپ کو یہ امیر نظر آئیں گے ان کے اپنے تیل کے کھویں ہیں مال و دولت ہے پر خدا کی نظر میں کیا ہے غلام کیونکہ یہ خدا کے پلان میں نہیں تھے خدا نے نہیں کہا تھا کہ حاجرہ کے وسیلے سے خدا نے کہا تھا سارا ابراہام اور سارا یہ تمہاری پسند ہے یہ تمہاری سوچ ہے خیال ہیں میری خیال نہیں ہیں وہاں سے کیا ہے غلام پیدا ہوتے ہیں اس بات کو میں آگے کھولتا ہوں آپ کے لیے اور کلیر کرتے ہیں پر میں ساتھ اس لیے آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ جا کے جب سٹڈی کرو تو آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ باتیں کس طرح لکھی ہیں اب ہم نے پڑھنا کس طرح سے ہے اصل میں یہ رسولوں سے تعلیم پانا یہی ہوتی ہے کہ کوئی بات آپ سے کھلی ہے جاؤ اس کی جستجو کرو تلاش کرو اس سے بھی سینئرز کے پاس جاؤ ہاں جی ایسے ہی ہے جیسے ہم سن کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی اور لکھا ہے اور حاجرہ عرب کا کوہ سینہ اور موجودہ یرشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے موجودہ یرشلم اسرائیل کو کہا گیا ہے اسرائیل نے یسو مسیح کو قبول نہیں کیا اس لیے وہ غلامی میں ہیں پر غلام پیدا نہیں ہوئے جو شروع سے غلام پیدا ہوتے ہیں ان کو کہا گیا اسمائل عرب کا کوہ سینہ اور موجودہ یرشلم اس کا جواب ہے کیونکہ اسرائیلی آج تک یسو مسیح کو قبول نہیں کرتے وہ اس بات سے غلام ٹھہر جاتے ہیں پر ازاد کون ہے ازاد کی بات اب ہوگی مگر عالمِ بالا کی یورشلم ازاد ہے عالمِ بالا کی یورشلم ازاد ہے خدا کی یورشلم خدا کا استعمال یہ ازاد ہے جہاں پر ہم نے جانا ہے خون خریدوں نے جانا ہے امانداروں نے جانا ہے وہ ازاد ہے وہ ازاد ہے آگے جا کے اٹھائیسویں آیت میں اس بات کو پھر پلوس اور زیادہ کھولتا ہے پھر یہ ہی کہتا ہے پس اے میرے بھائیو وہ غیر قوم سے نہیں کر رہا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں خون خریدے بیٹھ رہے ہیں یسو مسیح کو جس نے اپنایا یہ بات جب کبھی بھی آئے آپ دیکھیں یہ خاص بندوں سے بات ہو رہی ہے اور آپ خاص ہیں جو اسے بات کو سن رہے ہیں پس اے بھائیو ہم ازحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں کس کی طرح ازحاق کی طرح اسماعیل کی طرح نہیں ازحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کس کے وسیلہ سے بے اپ برے کے وسیلہ سے یسو مسیح کے وسیلہ سے وہ وعدہ ہم سے ہوا ہے لکھا ہے اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے تب بھی اسماعیل جو تھا ازحاق کو ستاتا تھا آج بھی اسماعیل کیا کر رہا ہے ہمیں ستاتا ہے اسماعیل آج کیا کر رہا ہے آج بھی وعدے کے فرزندوں کو ستا رہا ہے یہ ہے اسماعیل سمجھ لگی اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے اب بھی ہوتا ہے اور کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کتاب کیا کہتی ہے یہ اب فیصلہ کرے گی کہ وعدے کا فرزند ہے کون ہے لکھا ہے یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ لونڈی کا بیٹا ذات کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا کلیئر کٹ بتا دیا کہ لونڈی کا بیٹا ذات کے بیٹے کے ساتھ وارث نہ ہوگا چاہے اس کا باپ ابراہام ہے وہ ابراہام کے سلب سے پیدا ہویا پر یہ میرا پلان نہیں تھا میرا پلان سارا کے ساتھ تھا میں نے اس کو سارا کے ساتھ جوڑا تھا یہ ان کی اپنی خواہش تھی اور جو ان کی اپنی خواہش ہے یہ خود ہی بھوگتیں گے وہ اس کو ستاتا بھی رہے گا اس سے لڑتا بھی رہے گا اس کو ہمیشہ ٹف ٹائم بھی دے گا پر یہ خود بھوگتیں گے کیونکہ ان کا اپنا غلط فیصلہ تھا میرا جو فیصلہ ان کے لیے ہے میرا وعدہ ان کے لیے ہے میرا وعدہ ازحاق سے ہے وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اسمائل کی قربانی ہوئی تھی حالانکہ قربانی کسی کے نہیں تھی قربانی تو برے کی ہوئی تھی وہاں پہ ٹھیک ہے لی وارث کون ہوگا وعدے والا لونڈی سے جو پیدا وہ وعدے والا نہیں ہے پھر لکھا ہے پس اے بھائیو ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں ہم کس کے ہیں آزاد کے ہیں کیونکہ ہم تو یسو مسیح کے وسیلہ سے ہیں ہم تو یسو مسیح کے وسیلہ سے ہیں ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں مسیح نے ہمیں ازاد رہنے کے لئے ازاد کیا ہے پس قائم رہو دوبارہ غلامی کے جوہے میں نا جتو کہتا دوبارہ غلامی کے جوہے میں نا جتو اب دوبارہ ہم غلامی میں جاتے کیسے ہیں جدو دیران ویحل την بکر دیران ویحل لنے پھر غلامی چھ جانے ہیں جدو لال بوٹی تا گوش ویحل لنے پھر غلامی چھ جانے ہیں پھر وہ گھر میں پکتا ہے اس کی بوو آتی ہے پھر ہم بچوں کو بھی کھلاتے ہیں پھر کہنے جی ساڑھے کو لڑائی نہیں جا رہی ہمارے گھر سے تنگی نہیں جا رہی ہمارے گھر سے تکلیف نہیں جا رہی اور تم نے وہی کام کیا جو ابراہام نے مسٹیک کیا تم لوگوں نے بھی وہی کیا تم نے آجرہ کو چن لیا تم لوگوں نے تم نے گیرکور کو چن لیا یہی شیعتین کی قربانی اس نے کہی ہے کیونکہ وعدے کے فرزند جو ہیں وہی بادشاہی کے فرزندگی نہیں جائیں گے ہم بادشاہی کے لوگ ہیں ہمارے لئے تو فصہ ہو چکا ہے ہم اسی فصہ میں آتے ہیں جس کی پہلے بات کرتے ہیں شائع ربانی میں ہماری یہ قربانی کا وہ فصہ ہم ہر مہینے میں ایک دفعہ دو دفعہ جب بھی شائع ربانی ہوتی ہے ہم اسے یاد کرتے ہیں ہاں خدا مند یہ وہ فصہ ہے یہ وہ بیعاب بر رہا ہے اس کے میں گوشت کو کھاتا ہوں اس کے میں خون کو پیتا ہوں یسو مسیح نے کیا کہا تھا یسو مسیح نے کہا تھا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے شگردوں نے کہا ہے کیسی تعلیم ہے بھئی ستر شگرد تھے پیچھے انہوں نے کہا یہ تعلیم تو سمجھ سے باہر ہے یہ اپنا گوشت دے رہا ہے سارے چلے گئے خدا ان کے چونے میں شگرد رہ گئے ان میں سے پترس سے بھی خدا نے کہا اگر تم بھی چلے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ پر سچ یہی ہے اس نے کہا مالک ہم کہا جائے ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں اسی لئے ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگیوں پر یہ رٹے رٹائی مسیح بہت ملیں گے آپ کو بڑا ٹائم ہم نے بھی گزارا ہے چرچ میں جانا سنڈے کو جانا پاری صاحب نہ بڑی گالبات ہے فادر جی نہ میرے کھی ڈاکومنٹس آستے ببتس میں آستے ان چیزوں سے باہر آئیں خدا ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق جو ہے میں خدا کو جانتا ہوں میں اس کے عہد کو جانتا ہوں میں مسیح ہوں مجھے وہ لے کر جائے گا مجھے وہ جو کہہ رہا ہے کیوں کہا ہے اپنے آپ کو ایک مچور مسیح بنائیں بھالک مسیح بنائیں تاکہ آپ کی گواہی میں آپ کی باتچیت میں نظر آئے کہ یہ سٹین تھن گواہی تھا وہ ایک سو بیس کی جماعت میں تھی ایک بھی رہا ہوا معلوم نہیں تھا ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے یار سو سائی سے چلو بھی مارے سی یار سو بیس کو ہی یسو کا پتا تھا یسو کون ہے یسو نے ہمارے لئے کیا کیا ہے ہم نے یسو کو فالو کیسے کرنا ہے ہماری قوت کہاں سے آئے گی ہماری طاقت کہاں سے آئے گی سمسون کے بارے میں آپ بڑی اچھی طرح سب لوگ جانتے ہو گئے سمسون کو کہا تھا یہ خدا کا نظیر ہوگا پیٹ سے ہی پیٹ سے ہی یہ خدا کا نظیر ہوگا اور اس سے کچھ قنون بھی اس پر لاغو ہوئے تھے جو اسمان سے آئے تھے کہ یہ بچے کے سر پر کبھی اس طرح نہیں لگے گا یہ بچہ کبھی میں نہیں پیے گا یہ بچہ کبھی مردار کو ہاتھ نہیں لگائے گا اس طرح کے قوانین اس کو بتائے گے تو اسے والدین کو فروقت کے حساب سے جیسے وہ جوان ہوا ساری مسٹیکس اس نے کی کہہر قوم کی لڑکی کو بھی اس نے پسند کیا یہ بھی اس سے گناہ ہوا اس نے مردار کو بھی ہاتھ لگایا جب اس نے شیر کو مارا مار کے پھینک دیا دو تین دن بعد اسی رستے سے جا رہا تھا اس کی باڈی میں دیکھا شید لگاوا ہے اس کو جا کر چھوا شید خود بھی کھایا ماں پاپ کو بھی کھلایا پھر شادی میں جا کر اس نے میں بھی پی لی خدا مند اب یہاں پر اس کی سب مسٹیکس کو برداشت کر رہا ہے دیکھ رہا چھونڈ میرا بیٹا صدر جگہ ہون صدر جگہ ہون سب باتوں میں اس کی معافی نظر آ رہی ہے خدا کی لچک نظر آ رہی ہے پر ایک بات میں خدا کی لچک نظر نہیں آئی جب اس نے ڈلیلہ کی گود میں سر رکھ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر کہ خدا کے عہد کو اس نے فاش کر دیا خدا کے عہد کو اس نے ظاہر کر دیا تو خدا کا روح سے جدہ ہو گیا جب ہم عہد سے باہر ہو جاتے ہیں اس پاک میز پر بھی آتے ہیں اور اس پاک میز کے ساتھ شیعتین کی میز پر بھی جاتے ہیں تو ہم خدا کے عہد سے باہر ہو جاتے ہیں یہ بڑا سنسٹیو معاملہ ہے پالو سیری سے لئے کہتا ہے جو کچھ کسابوں کی دکانوں پر بکتا ہے وہ کھاؤ اسی پون پون کے ہونی تے تکے ہیں دا تیم آیا تھارا سودا کلو چھوٹا گوش ہو گیا اسی کہ تو کھانا ہے ساڑے کو تو نہیں کھانا جانا ہونی تے کھانا ہے اے اونا دی فریج چیو رکھوا کے آ میں ہور لین چلی ہیں میں ہور لین آ رہے ہیں میرے ساب دا بھی فونہ آگیا کوٹھیوں اصل میں ہم عہد سے باہر ہو جاتے ہیں انتہائی خطرنا پھر ہماری دعائیں یہ چھت سے بھی اوپر نہیں جاتے ہیں روتے ہیں چلاتے ہیں بیماری پچھا نہیں چھڑ رہی حالات بدل نہیں رہے اولاد نافرمان ہو رہی یہ دعا چاہ میرا ٹائم تیانی لگ رہے ہیں سایہ میں نو نظر آ رہے ہیں روز برو سک دی جا رہی ہیں شورو سگر آگئے نسلی لانتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں جنہیں ہم بریک کرتے ہیں پھر سے ایکٹیو ہو جاتی ہیں خدا انہیں نے کہا تھا جب بدل سوک کے مقاموں میں جاتی ہے تو پھر وہاں پر کچھ دن رہنے کے بعد اور ساتھ بری روحوں کو لے کر آتی جب ہماری حالت کو دیکھتی ہے کہ ہم پہلے جیسے رہی نہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں اس لئے اہد سے باہر نہ آئیں سمسون جب اہد سے باہر آ گیا تو خدا کا روح سے جدا آ گیا باقی غلطیاں گناہ اور ہو رہی ہیں جیسے ہی اس کے اہد کو کٹا گیا چونکہ بالوں کے ساتھ اہد تھا بالوں میں طاقت نہیں تھی خدا نے پہلے ہی ماں باپ سے کہا دیا تھا اس کے بالوں پر اس طرح نہیں لگنا چاہیے بڑا اس نے دلائلہ کو بڑا ٹالا ہے بڑا ٹالا ہے سانوی کہا دیں یار مہدر یار نہیں تو اس ہر نجمہ پلے کی ہو گیا گوشی یہ کھاڑا بوٹی اور ٹھیک ہے یار دو تو پھر میرا جگری ہیں ایک نوالہ ہم کو پسا دیتا ابھی ہم نے گایا داود کو اس چیز کی بڑی سمجھتی داود کہتا ہے نام ہے اپنے موہ تے انہا دانہ لے آما وہ تو نام لے نا بھی نہیں گوارہ کرتا کہ میں دیوتاؤں کا نام بھی اپنی زبان سے لے لوں وہ تو کہتا ہے جب میں نام بھی لے لوں تو میرا دل اکتا جاتا ہے اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے خدا مجھ سے نراز ہوگا اسی ناہ کی لینے ہوتے جا کے تاکے بھی باننہ نہیں ہیں ہم جا کے دیوے بھی جلا آنے ہیں ہم جا کے انہا دے اور پندہ نہیں کی کی کارانے ہوتے جا گا پھر اسی کہنے یسوس سب تو بڑا ہے مجلوس تو بہت تین وجہ ہے سیردہ ناشتہ بھی کر رکھے انہوں نے پوڑیاں میں دیتی ہیں خوف کھانا چاہیے اس روز ہمارا کیا ہوگا ہاں سمسون کی ایک بات اچھی تھی اس نے پھر دکھ سہنے کے بعد آنکھیں نکلوانے کے بعد مار کھانے کے بعد ایک روز پھر پکارا خدا کو اگر آپ سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں یا جب یہ مارا میسج جائے گا یوٹیوب پہ سننے والے بہن بھائیوں سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو خدا کے کلام ملکہ خدا رحیم ہے وہ رحم کرنے میں قادر خدا ہے وہ بحال کر دیتا ہے خدا ان سے کہیں خدامن جانے ان جانے میں میں نے شیعتین کے میز میں سکھایا ہے میں نے اس پیالے میں سے بھی پیا ہے میں آج اقرار کرتا ہوں مجھ پر رحم کر ماری مجھ پر رحم کر آج تیرے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر یہ بھیت کھلا ہے خدا من کہ میں صرف تیری میں اس پر رہوں گا میں صرف تیرے پیالے میں سے پیوں گا مجھے طاقت دے مجھ پر رحم کر خدا من مجھ پر رحم کر آئیں میرے عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنی زندگی میں یاد کریں گے کہیں جانے اور ان جانے میں ہم اس عہد سے باہر تو نہیں ہو گئے کہیں غلطی تو نہیں مجھ سے ہو گئی